سیرلک بنانے والوں نے بھیجا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نونحال کے لیے نیسلے کمپنی کی ایک اور ماہ ناز پروڈیکٹ ہے سیرلک چار ماہ کی عمر سے بچوں کی پہلی ٹھوس غزہ سیرلک اور سیرلک بنانا دیکھیں کیا آئی نام نکلتا ہے میرا سوال ہے میرے دوست کہ پشتوں کے عظیم صوفی شاعر کا نام بتائیے رحمان بابا رحمان بابا جواب دوست دوسرا سوال کہ یند نامی کتاب کس مذہب کے ماننے والوں کی مقدس کتاب ہے یہ بودمت آپ نے کہا بودمت یہ زرتشت یا پارسیوں کی مقدس کتاب ہے ایک غلطی ہو گئی پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے مصرے ہیں پندرہ جواب درست ہے آپ کے دو جواب درست ہو گئے کوئی نام ابھی تک نہیں نکلا میرا دوست بتائے گا کہ ان دو جانوروں کے نام جنہیں بغیر حلال کیے کھایا جا سکتا ہے ایک دو مچھلی ہے ایک دو مچھلی ہوئی کیفڑا بھی ہے جواب درست مانتے ہیں آپ نے جو پہلا سیر ایلکٹ والوں کا انام جیتا ہے وہ ٹوسٹر اور پانچ سو روپے ہیں مبارک ہو اب آپ کے لیے جو انام بھیجا گیا ہے یہ مصری لون بنانے والوں نے بھیجا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے نکھار کے لیے سو فیصد امریکن ایجپشن کورٹن سے تیار کردہ مصری لون بنانے والے کیمی ٹیکس انڈسٹریز لیمیٹڈ کراچی سوال ہے کہ پہلے ایشیای باشندے کا نام جس نے انیس سو تیرہ میں عدب کا نوبل انام حاصل کیا جوگندر نات راجل رابندر نات ٹیگور جواب درست ایسا شاباش جاپان کے سب سے اونچے آتش فشاں کا نام فیوجی حاما شاباش فیوجی حاما فیوجی حاما آپ نے جو مصری لون بنانے والوں کا انام جیتا ہے وہ سنگر واشنگ مشین ہے سنگر واشنگ مشین چندہ بیٹری سیل بنانے والوں نے انام بھیجا ہے یہ ہے ڈیک چندہ بیٹری سیل بہترین کوائلٹی کی بنا پر پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہوتا ہے ٹرانزسٹر ریڈیو اور کیسٹ ریک آرڈر کے لیے چندہ بیٹری سیل ان کا انام ہے ڈیک میرے دوست اور سوال ہے کہ کس ملک کو ہاتھیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے ہاتھی کی تھائی لینڈ تھائی لینڈ یا سری لنکا کو بھی جواب درستہ سا ابھی تک انام کوئی نہیں ہے سندھی عدب کا ڈیپٹی نظیر احمد کس شخصیت کو کہا جاتا ہے مرزا قلیج بیگ شمس العلماء مرزا قلیج بیگ ابھی تک تیسرا انام نہیں نکلا آپ کے ساتھ سوال درست ہو چکے پاکستان کا سب سے بڑا عزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے کا نام بتائیں پہلا پہلا کیپٹن سرور شہید کیپٹن سرور شہید اچھا صاحب آپ چندہ بیٹری سیل بنانے والوں کا ڈیک بھی جیت چکے ہیں اب آپ کے لیے انام بھیجا ہے تبت ڈی لیکس ٹوائلٹ سوپ بنانے والوں نے انہوں نے آپ کے لیے بلیک ان وائٹ ٹیلی ویژن بھیج رکھا ہے تبت ڈی لیکس ٹوائلٹ سوپ بنانے والے کہتے ہیں کہ اس کا نرم ملائم چھاگ آپ کی جلد کی حفاظت کرتا ہے حسن اور رنگت کو نکھارتا ہے تبت ڈی لیکس ٹوائلٹ سوپ سوال ہے کہ سندھ میں مہنجو دڑوں کے آثار قدیمہ کب دریافت ہوئے اور کس نے دریافت کیے سر جان مارشل نے دریافت کیے 1922 میں 1922 سر جان مارشل آپ سے سوال کتنے پوچھنے ہیں پندرہ ماشاءاللہ غلطیاں کتنی ہوئیں ایک غلطی ہوئی آپ کا نام کیا ہے سید نصیم الدین آپ پہلے بھی کوئیس شوز میں آتے رہے ہیں جی ہاں کبھی جیتا کچھ آپ نے ٹی وی کے مقابلہ میں کبھی نہیں جیتا اس کے علاوہ اسٹیج میں بہت شمالی نام جیتے ہیں آج تو آپ نے ہمارا حشر کر دیا اچھا میرے دوست سوال ہے کہ ایک کردار قد چھے فٹ دو انچ چوہے نمہ لباس سر پر ہے موں میں پائپ اور ہاتھ میں ایک عدسہ نام بتائیے شرلہ خوم شرلہ خوم میرے دوست اب میں آپ کے سامنے ایک ٹوکری لا رہا ہوں اب میرے پاس کچھ بڑے نامات ہیں جن میں کلر ٹیلی ویژن ریفریجریٹر ائر کنڈیشنر اس قسم کی چیزیں ہیں یہ پرچیاں ہیں ٹوکری میں ان میں سے آپ ایک پرچی اٹھا دیں گویا آپ کس بڑے ایک عنام کے لیے اب لڑائی کریں گے اب آپ کا مقابلہ ہے ہمارے عنام ائر کنڈیشنر کے لیے جو آپ پانچ سوالوں پر جیت سکتے ہیں ائر کنڈیشنر میرے دوست بھیجا گیا ہے وائٹ ویسٹنگ ہاؤس ائر کنڈیشنرز وائٹ ویسٹنگ ہاؤس ائر کنڈیشنر یہ کہتے ہیں کہ مناسب قیمت پر مکمل گیرنٹی کے ساتھ وائٹ ویسٹنگ ہاؤس دھنڈک جو آپ چاہتے ہیں میرے دوست آپ کے پاس دو غلطیوں کی گنجائش اور ہے گویا میں آپ سے سات سوال پوچھوں گا پانچ کے جواب دے دیجئے گا سوال یہ ہے کہ پتھانوں کی رومانی کہانیاں سیاسی کارناموں اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز ہے حجرہ بتائیے حجرہ کس زبان کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے یہ بتائیں کہ محمود غزنوی نے زیادہ علاقہ فتح کیا یا سکندر اعظم نے سکندر اعظم نے سکندر اعظم نے دوست سوال درست ہو گئے ایئر کنڈیشنر گیا کے گیا آگا حشر کاشمیری کا اصل نام محمد شاہ آگا محمد شاہ تین جواب درست ہوئے دو سوالوں کے جواب اور دے دیں بتائیے ریشم کا کیڑا ایک کیڑا اپنی تمام عمر میں کتنے گز ریشم پیدا کرتا ہے شابہ وقت ہوا وقت ہو گیا ریشم کا ایک کیڑا اپنی ساری عمر میں ایک ہزار گز ریشم پیدا کرتا ہے میرے دوست سے غلطی ہو گئی آپ کو دو سوالوں کے جواب دینے ہیں ایک غلطی کی گنجائش ہے پاکستان کی سب سے قدیم مسجد کونسی ہے بھمبور کی مسجد بھمبور کی مسجد جواب درستے کا ایک غلطی اور ایک سوال جا ائر کنڈیشنر گیا جا ائر کنڈیشنر میری طرف سے تو اللہ کرے آپ جیتیں کمپنی کا پتہ نہیں سوال یہ ہے کہ نیند کے دوران آدمی کی نبز کس رفتار سے چلتی ہے لگ بھگ نبز جی انسانی نبز نیند کے وقت تھرٹی فائیو نہیں بھائی بہت فرق ہے تھرٹی فائیو والا تو بہت ہی بیمار ہوگا نیند کے دوران انسان کی نبز پچپن جو میڈیکل سائنس کہتی ہے پچپن بیٹس فی منٹ کے حساب سے غلطی ہو گئی آخری سوال ایئر کنڈیشنر گیا یا رہا اپنے آساب کو مضبوط کرو تھنڈے دل و دماغ سے بسم اللہ کر کے میں بھی پوچھتا ہوں ہم دردیاں آپ کے ساتھ فورٹ سنڈے منٹ کا موجودہ نام کیا ہے شوپ شوپ بہت شکریہ تشریف رکھیں ہمارے پچھلے اب کھیل کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ پچھلے ڈیپارٹمنٹل سٹور کا وینر اب میرے اس دوست سے مقابلہ کرے گا اور ان دونوں میں سے جو جیت جائے گا وہ اگلے پروگرام میں کار کا حق دار بن کے بیٹھے گا حتیٰ کہ ساتھ میں پروگرام میں جو ماسٹر مائنڈ نکلے گا وہ کار جیت جائے گا تو میرے پچھلے پروگرام کے وینر تشریف لے آئیں سارے پچھلے صاحب جی میں نے اور میری بیگم نے ان کی ذہانت اور ان کی وہ دیکھتے ہوئے کہ بچارے اللہ میں نے ایک چیز سے ان کو ہوا کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں دستبداد ہو جائیں انہوں نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور بڑی محبت خلوص اور پیار سے ان کے حق میں چونکہ یہ ابھی طالب علم بھی ہیں حوصلہ افضائی بہت اچھی بات ہے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں خدا آپ کے اس نیک جذبے کو یقیناً قبول کرے گا اس وقت آپ دونوں مہمان تھے ہمارے لائف بوائے ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے لائف بوائے سابن میل میں چھپے جراسیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے تندرستی سادگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ تو آپ تو اب کار کے دعوے دار بن گئے ہیں ساتھویں پروگرام میں فیصلہ ہونا ہے اللہ کرے کہ آپ کی ذہانت قدم قدم پر موجود رہے اور آپ دونوں کو میں ذاتی طور پر شکریہ آدھا کرتے ہوئے لائف بوائے بنانے والوں کا یہ ساتھ سا روپائے کے پرائز بانڈز آپ کو مبارک اور خواتین و حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر محفل سجائیں گے آپ کا بہت شکریہ چلتے چلتے پاکستان زندہ با پچھلے پروگرام میں جو جیتے تھے کار کے مرحلے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں ان کا مقابلہ اب ان سے ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک دوست کو اگلے پروگرام تک جانا ہوگا حتیٰ کہ ساتھویں پروگرام تک جو پہنچ جائے گا ماسٹر مائنڈ کہلائے گا وہ ہماری کار کا حق دار ہوگا میرے اس دوست اس ذہین دوست نے پچھلے پروگرام میں کوئی تقریبا میرا خیال ہے کہ چھے انام جیتے اور سب سے بڑا انام آخری انام جو پندر میں سوال پر تھا وہ ائر کنڈیشنر بھی یہ ماسوم چاہز چہرہ ہمارا نلام گھر اجار کے گیا ہے اور اللہ کرے کہ یہ آج بھی بہت سا جیتے کار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ کار بھیجی ہے لائف بوائے بنانے والوں نے ان کا پیغام ہے کہ دن پھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے لائف بوائے سابون میل میں چھپے جراسیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے تندرستی تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ میرے دوست یہ آپ کے سامنے چار لفافے پڑے ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیجئے بہت شکریہ جب نسیم آپ سے دس سوال آپ سے پوچھوں گا اور دس سوال صاحب آپ سے پوچھوں گا پہلے نسیم صاحب آپ کی باری یہ بتائیں عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے ملک کا سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا گیا ہے اس کا نام جنا سپورٹس کمپلیکس ہے یہ پاکستان کے کس شہر میں ہے اسلام آباد میں میرے دوست انگریزی زبان میں غیر شادی شدہ خواتین کے لیے مس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا اردو میں مترادف کیا ہے اس کو ہم آنسا یا مسماد ہوگرہ بھی استعمال کرتے ہیں آنسا تیسرا سوال میرے بھائی کہ فرانس کی دلہن کس شہر کو کہا جاتا ہے پیرس میرا چوتھا سوال آپ سے کہ دنیا کا سب سے پہلا سینیما گھر یورپ کے کس شہر میں تعمیر کیا گیا پیرس پیرس مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو عیوب انساری انہوں نے ادا فرمائی تھی غلطی ہوئی جی دنیا کے سات برے آزموں میں کل کتنے برے آزم ایسے ہیں جہاں اب تک ایک بھی علم پہ کھیل منعقت نہیں ہوا ہے دنیا کے سات برے آزم ہیں ہاں ایک شابش چار ہیں مسجد کہا کہاں افریقہ میں نہیں ہوا ہے افریقہ میں نہیں ہوا نہیں پانچ سوری تین ہیں ایسے اوسٹریلیا اور ایشیا اور امریکہ اور یہاں یورپ میں ہو چکے تین ایسے جانے ہوا ہیں تین ایسے ہیں جہاں نہیں ہوئے ذرا نام بتائیں گے کہ وہ کون کون سے افریقہ ہے ایتلانٹیکہ ہے اور جنوبی امریکہ جنوبی امریکہ جواب درستے صاحب شابش اچھا میرے دوست پرانے زمانے میں ایک عام بیل کی مدد سے ایک دن میں جتنے رقبے پر حل چلایا جاتا تھا وہ رقبہ ایک اکائی بن گیا کیا آپ کے علم میں ہے کہ اب اس رقبے کو اس اکائی کو کیا کہا جاتا ہے جس طرح گنتی کی ایک اکائی درجن ہے جس طرح میرا خیالے میں سمجھا پا ایک اکڑ اور یہ کراچی میں رہنے والے سن لیں کہ ایک اکڑ میں چار ہزار آٹھ سو چالیس مربع گز ہوتے ہیں آپ چار سو گز کا پر لارپے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اچھا میرے دوست ملٹن کی کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ اس میں پاکستان کے کس شہر کا تذکرہ ہے آخری سوال ہے کہ سطح زمین سے بارہ میل کی بلندی تک آسمان نیلا نظر آتا ہے اس کے بعد اس کا رنگ جامنی ہو جاتا ہے بتائیے زمین سے تقریباً بیس میل اوپر آسمان کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے بلیک بلیک سیاہ میرے دوست نے دس سوال پوچھے گئے آٹھ سوالوں کے جواب درست دیئے دو غلطیاں کی اب یہ محترم تین لفافے آپ کے پاس ہیں کوئی ایک لفافہ مجھے دے دیجئے لفظ ٹیلی سے شروع ہونے والی دو ایجادات کے نام بتا دیجئے ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر جواب درست ہے صاحبی انسانی جسم کی سب سے کمزور ہڈی کون سی ہوتی ہے جی کانگیٹی جی نہیں یہ ہنسلی کی ہڈی یا کالر بون جسے کہتے ہیں یہ انسانی جسم کی کمزور ترین ہڈی ہے یہ غلطی ہو گئی جی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی خاتون کا نام بتا دی جنکو ٹیبائی انہوں نے انیس سو چوہتر سترہ مئی کو ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی غلطی ہو گئی جی دنیا چوکور ہے بتائیے یہ بات سب سے پہلے سکرات نے کہی یا بکرات نے یا دنیا گول ہے کسی نے کہا چوکور ہے دنیا گول ہے دونوں مفکروں میں سے کسی نے یہ بیان نہیں دیا یہ میری منگھڑت بات تھی جواب درستے صاحب آکلینڈ کرائیسٹ چرچ یہ شہر کس ملک میں ہے آکلینڈ کرائیسٹ چرچ امریکہ جی نہیں نیوزی لینڈ غلطی ہو گئی جی تین غلطیاں آپ نے کی دنیا کی سب سے پہلی خاتون پائلٹ کا نام آپ نے انتفافہ ہی مشکل اٹھا دیا کیا قسمت کی بات ہے ترکی کی سبیحہ خانم چار غلطیاں ہو گئی میرا خیال ہے کہ مقابلہ تو یہی ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے دس میں سے دو غلطیاں کی ہیں خواتین و حضرات آج کے وینر بھی حافظ نصیم صاحب رہے انہوں نے دس میں سے آٹھ کے جواب کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضری دیں گے جب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ با ہمارے پچھلے پروگرام میں حافظ نصیم الدین جو بی اے کے طالب علم ہیں انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور وہ کار کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے اور ہماری شرط یہی ہے کہ ساتھویں پروگرام کا جو ماسٹر مائنڈ آجائے گا وہ کار کا حقدہ ٹھہرے گا اب صرف تین پروگرام باقی ہیں کہ کار کا فیصلہ ہونے والا ہے حافظ صاحب دو پروگراموں کے وینر ہیں اور یہ کار ہمارے لیے بھیجی ہے لائف بوائے سابن بنانے والوں نے کہتے ہیں کہ درکی صاحب یہ میرے پاس تین لفافے ہیں ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیں جو میں پہلے حسان صدیقی سے پوچھ لوں یہ لفافہ حسان کے لیے ایک حافظ نصیم کے لیے بہت شکریہ جو میرے دوست پہلا سوال ہے کہ بتائیں منار پاکستان کی بلندی کتنی ہے ایک سو چینوے فٹ چینج ایک سو چینوے فٹ چینج پاکستان کے سب سے بڑے گلیشئر کا کیا نام ہے سیاچن سیاچن تیسرا سوال کہ چودہ جولائی سترہ سو نواسی کو ویسٹ آئیل کے جیل خانے سے دنیا کے کس مشہور انقلاب کا آغاز ہوا تھا سترہ سو نواسی انقلاب فرانس انقلاب فرانس شاباش آپ سے چوتھا جواب سوال کہ جب ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں تو کن بزرگ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے ابو ساریہ سیر کوئی ابو سیر محمد بن سعید بوسیری جواب غلط مانتا ہو جی بہرحال جی محمد تو ان کا نام یہ تو بن آگے چلتا ہے ایک غلطی ماننے جی حسن دنیا فلم کا سب سے بڑا مرکز ہولی ووڈ کس امریکی ریاست میں ہے کالیفورنیا کالیفورنیا میرے دوست ذرا بتائیں کہ خلا میں سب سے پہلے کون سا گانا گایا گیا ہیپی بار ڈیٹ ٹو یو ہیپی بار حسن سوال آسان سا ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا نام کلی قطب شاہ دکن کے بادشاہ کلی قطب شاہ یہ بتائیں کہ حضور نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی وقت محدود ہے جی ایک نو نو تین چھوٹے بڑے کل ستائیس غزوات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے رسول کی اپنی شریعت رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور انبیاء پچھلے نبی کا پچھلے رسول کا پیغام لے کے آئے ہوتے ہیں اور کوئی نبی صحیفہ یا کوئی نبی صحیفہ اور رسول آسان صحیفہ لے کے آتا ہے سنت رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور انبیاء پر کتاب نازل نہیں ہوتی جواب درست ہے جی وہ کونسا شیر ہے جو علامہ اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل شریف کے پہلے سوفے پر لکھا ہوا ہے ایک دو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگہ مرد نادا پر کلام نرمون آزوک بھی اثر شاباش شاباش اس وقت اس وقت حسان سے دس سوال پوچھے جن میں سے آٹھ سوالوں کے جواب پانی کی روانی کی طرح ان کے اذہان سے اُترے نسیم میرا پہلا سوال ہے کہ کتاب الحند کس کی شہرہ آفاق کتاب ہے البیرونی البیرونی میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کو کہا جاتا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ دو جواب درست ہوئے ایتھوپیا نامی ملک تو برعظم افریقہ میں ہے بتائیے یوٹوپیا کہاں ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے یہ ملک نہیں جگہ نہیں ہے ایتھوپیا ایک خیالی ریاست ہے اس کا کوئی مقام نہیں جواب درست ہے صاحب میرے دوست ان دو صحابیوں میں سے کسی ایک کا نام لے دیجئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاباش اب یہ بتا دیں کہ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری ہوا تھا پہلا سکہ انیس سو سنٹا انیس سو اٹالیس انیس سو اٹالیس شاباش سوال نکلا ہے کہ کن پانچ عدیبوں اور شائروں کو ارتو کے اناثر خمسہ کہا جاتا ہے احمد شبلی نومانی مولانا حالی اور محمد حسین آزاد سوال یہ ہے کہ طبع اسلامی کا امام کسے سمجھا جاتا ہے محمد بن ذکریہ رازی ایک غلطی ہوئی جی اچھا جی دنیا کا سب سے پہلا سٹیڈیم کس ملک میں بنایا گیا یونان میں مفتی اعظم فلسطین الہاج سید امین الحسینی نے بیت المقدس کی تاریخی مسجد مسجد عمر میں برے سغیر کی تحریک محمد علی جوہر کا نماز جنازہ بڑھایا تھا کی نماز جنازہ بڑھائی تھی آخری سوال آخری سوال میرے دوست ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے بتائیں قرآن کا موضوع کیا ہے قرآن کا موضوع انسان ہے انسان خوادین و حضرات کار کے مرحلے میں آج اتنے دلچسپ مقابلے کے بعد بہرحال ایک نمبر پر حافظ نصیم الدین کے بی اے کے طالب علم ہیں اگلے پروگرام کے تک پھر کار کے دعوے دار ہیں اور حسان صدیقی جنہوں نے بہت خوبصورت مقابلہ کیا خدا ان کی ذہانت کو اور تیز کرے لائف بوائی بنانے والوں کی طرف سے اس میں آپ کے لئے آخری سوال